شہر کراچی گول لوڈ شیڈنگ کے آسیب نے جکر لیا شہری گرمی کی شدت سے بحال ہو گئے شہریوں کا ماری پور روڈ پر دھرنا چکہ جام کر دیا گیا شہر اقایت کے باسیوں پر کیا الیکٹرک کی غاصبانہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے پورا شہر لوڈ شیڈنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے جس کا دورانیاں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک پہنچ گیا بجلی کی بندش سے شہری بحال ہو چکے ہیں آج کیا الیکٹرک کے سطحے شہریوں نے ماری پور روڈ پر کیا الیکٹرک کی جانب سے جاری لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا جس کی وجہ سے ماری پور روڈ کے دونوں ٹریک بند ہو گئے اور جنا برج، نیٹی جٹی اور اطراف میں گاڑیوں کی خطارے لگ گئیں شہریوں کا کہنا تھا کہ جب ہم باقائدگی سے بل کی ادائیگی کر رہے ہیں پھر ہمیں بجلی سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے سیند اور رفاقی حکومت کے الیکٹرک کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی ہم بہت پریشان ہیں لائٹ کی ویسے احتجاج ہم لوگ اس لیے کہا رہے ہیں کہ تاکہ لائٹ نہ لے انشاءاللہ جب تک ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا ہے جب تک ہم انشاءاللہ احتجاج کریں گے جب یہ کوم مر رہی ہے تو ان کو احساس نہیں ہے رات کو بچے نہیں سوتے ہیں چھے چھے آٹھ آٹھ گھنٹے جو ہوتی نہیں ہے بجلی کہاں جائیں گے ہم لوگ کدھر تو جاوے کس کے پاس فریاد لے کے جاوے نہ پانی کی سہولت ہے نہ ہمیں گیس کی سہولت ہے نہ بجلی کی سہولت ہے ہمارے ماں بین بھائی کہاں جائیں گے بچے کہاں ہیں کہاں جائیں گے ماری پوروڈ پر احتجاج کے دوران ایک خاتون جاوہاق ہو گئی جاوہاق ہونے والی خاتون کو ایڈی ایم بل ایس کے ذریعے لیاری جنرل اسپتال روانہ کر دیا گیا افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی